دوہزار چوبیس کے عام انتخابات کے لیے زلا پشاور میں قوم اسمبلی کا موجودہ انتخابی حلقہ این اے انتیس چنکنی تحصیل کے ساتھ بڑھویر کے چار پٹوار سرکلز اور شاہ عالم تحصیل کے چھے پٹوار سرکلز پر مشتمل ہے اس انتخابی حلقے کے بیشتر علاقے سال دوہزار اٹھارہ کے انتخابی حلقہ این اے اٹھائیس میں شامل تھے نئی حلقہ بندی کے تحت اب این اے انتیس پشاور ٹو میں ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد تین لاکھ اٹھارہ ہزار سات سو چوہتر ہے این اے انتیس میں درج کل ووٹرز میں سے مرد ووٹرز کی تعداد ایک لاکھ چھتر ہزار تین سو بارہ اور خواتین ووٹرز کی تعداد ایک لاکھ بیالیس ہزار چار سو باسٹھ ہے سال دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں جب یہ انتخابی حلقہ این اے اٹھائیس پر مشتمل تھا تو ووٹرز کی تعداد تین لاکھ چھتیس ہزار پانچ سو چون تھی سال دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں اس انتخابی حلقے میں ڈیل لاکھ سے زائد ووٹ ڈالے گئے تھے اور یہ ٹرن آؤٹ چوالیس اشاریہ سات فیصد تھا مرد ووٹرز کی طرف سے ووٹ ڈالنے کی شرعہ چھپن فیصد اور خواتین ووٹرز کا ٹرن آؤٹ اٹھائیس اشاریہ آٹھ فیصد رہا تھا دوہزار اٹھانہ کے الیکشنز میں اس حلقے سے تحریک انصاف کے عرباب آمیر ایوب تقریباً اکاون فیصد ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے تھے متحدہ مجلس عمل کے سابر حسین عوان تقریباً انیس فیصد ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے تھے عوامی نیشنل پارٹی کے شفی اکبر نے یہاں سے تقریباً پندرہ فیصد ووٹ لیے تھے